بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہباز شریف صاحب ہر صورت اپنے بیٹے کو حمزہ شہباز کو وزرعالہ پنجاب بنانا چاہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے لہور کے ایک ہوتل میں لوگوں کو ٹھہرایا کیا کچھ کیا اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جس کے بارے میں تحریک انصاف منسلسل کہہ رہی ہے کہ زمیر خریدے گئے ہیں پیسہ چلا ہے اور یہ منہر فراقین ہے یعنی یہ کیسے ہو گیا آپ کے آئین کی کھلی خلاف ورزی ہو کہ جہاں پر آپ فلور ٹواسنگ نہیں کر سکتے یہ ڈسکوالیفیکشن ہو جاتی ہے کہ آپ چھوڑ کر ایک جماعت کو اور اس کی احکامات کو چھوڑ کر آپ دوسری طرف چلے جائیں اب خطرہ تو یہ ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے حمزہ شہباز کے ساتھ ان لوگوں نے ملاقات بھی کی ہے جن کی تعداد چھبیس ہے اب یہ چھبیس لوگ اگر ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو ساری کی ساری پلاننگ کا ستیہ ناس ہو جائے گا اب حمزہ شہباز صاحب نے یہ تو لہور ہائی کورٹ سے حکم لے لیا کہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہوگا کہ آئین میں جو طریقہ کار درج ہے اس سے بالکل ہی کوئی اور طریقہ کار اپنایا جا رہا ہو یعنی بجائے اس کے کہ گورنر پنجاب حلف لیں گورنر کسی وزرالہ سے حلف لے رہا ہو اس کی بجائے قومی اسمبلی کے سپیکر کو لہور ہائی کورٹ نے رات گئے ایک فیصلہ سنایا اور یہ اسی دن درخواست آئی اس پر اسی دن اتراز در ہوا تقریباً بارہ گھنٹے کے اندر اندر سارا کچھ مکمل کیا گیا سارا یہ پروسیجر اور رات گئے پھر یہ فیصلہ آیا آخری سپیکر قومی اسمبلی اگلے روز گیارہ بجے ٹائم بھی بتا دیا گیارہ ساڑھ گیارہ اس وقت جناب حمزہ شہباز سے وزرالہ کا حلف لے قومی اسمبلی کا سپیکر سوچئے ذرا تو یہ کون سا نظام ہے کس طرح ہوگا پہلے بھی اس طرح کے کئی فیصلے آ رہے ہیں اور طریقہ انصاف ان پر بہت زیادہ اتراز کر رہی ہے بہرحال ہائی کورٹ کا جو کہ فیصلہ ہے تو وہ تو اب فیصلہ آ گیا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا جاتا ہے کیا روکا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی دن کا تو ٹائم ملا ہے تو کس طرح سے یہ روکا جائے گا فوری طور پر کیا سپریم کورٹ جائے جائے گا کیونکہ فیصلہ رات کو آیا سپریم کورٹ کیسے اتنی جلدی سنے گی کیا کرے گی کیا اتنی جلدی وہاں بھی درخواست سنی جائے گی اور روکا جائے گا بڑا مشکل نظر آتا ہے بہرحال لیکن اس کے باوجود بہت سے لیگل پرابلمز نظر آ رہے ہیں آئینی مسائل نظر آ رہے ہیں حمزہ شہباز کے لئے کہ وہ بند تو جائیں گے لیکن ایک لجٹری میسی کس طرح سے آئے کی عوام میں جس طرح سے نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھ لیا پوری دنیا میں احتجاج ہوئے جتنے سرویز آ رہے ہیں ان میں نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ کس طرح سے ہو رہا ہے سارا کچھ کیا ہو رہا ہے عمران خان کو سازش سے نکالا گیا ہے سارا سسٹم ان کے خلاف ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کا بھی اب فیصلہ ہے اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے یوسف زگلانی تو سینٹر رہیں گے لیکن ہاں ان کے بیٹے پر مقدمہ چلا جائے فوجداری مقدمہ چلا جائے کہ انہوں نے کوئی پیسے دیئے ہیں ویڈیو آئی ہے جس میں وہ غلط طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو لالنچ دے رہے ہیں یعنی غلط عمل سے وہینا طور پر یوسف زگلانی سینٹر بنے وہ سینٹر ٹھیک ہیں غلط عمل سے جو بنے ہیں اس میں جو لوگ ہیں جی ان کو پکڑا جائے لیکن وہ عمل ٹھیک ہو گیا یعنی ایک الیکشن میں اگر کہیں چوری ہوئی ہے غلط ہوا ہے تو جو بندہ الیکشن جیتا وہ رہے نیچے جو ہے کچھ اور کر دیا جائے یہ جو کجیب و غریب پھر تو ڈسکا میں بھی یہ سارا کچھ ہو جاتا کہ بھئی وہ جیت جو تھی وہ پھر طریقہ انصاف کے بندے کو مل جانی چاہیے تھی خیر اب اگر آپ دیکھیں تو رکاوٹیں کیا ہیں حمزہ شہباز وزرالہ بند بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے پہلے تو یہ ہوا ہی اس لیے ہے کیونکہ ایک طرف منحر فراقین کو چھ مئی کو الیکشن کمیشن نے بلایا ہوا ہے اور ان کو یہ خطر ہے جی ہم ڈی سیٹ ہو جائیں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو مجارٹی ختم ہو جائے گی حمزہ شہباز کے پاس ایک نون لگ نے اور بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ وہ سپیکر قومی سمبلی پرویزدہائی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروا چکے ہیں اس کے لیے ان کو نمبر کتنے چاہیے نمبر چاہیے ایک سو چھاسی ایک سو چھاسی لوگ ہوں گے تو جا کر تحریک عدم اعتماد سپیکر پنجاب اسمبلی پرویزدہائی کے خلاف کامیاب ہوگی لیکن اگر یہ لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو ایک سو اکتر رہ جائیں گے نون لی کے پاس صرف اور صرف ایک سو اکتر ووٹ رہ جائیں گے ابھی تو نون لی کے اپنے کچھ لوگ ہیں جو نراز ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف چلے جائیں پریزلائی سے کے ساتھ دے دیں تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے الگ سے تو لہٰذا حمزہ شہباز کو وزراللہ بنا بھی لیا گیا تو کتنے دن کے لیے اس کے بعد یہ لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں چونکہ آئین میں درج ہے ڈی سیٹ تو ہونا ہی ہونا ہے یہ تو لازمی ہے کیونکہ آئین میں ڈسکوالیفیکشن ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ہوتی ہے یہ ایک الگ بات ہے ڈی سیٹ ہو کے دوبارہ فوری طور پر الیکشن میں آ جائیں وہ تو تین مہینے کے لیے الیکشن کا تو وقت ہے اور پھر کیا الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے نہیں ہلقہ بندی ہے چاہیے ہمیں تو ایک سال ڈیڑ سال چاہیے وہ فوری طور پر یہاں پر الیکشن کرنے کی تیار ہو جائے گا یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو کہ وہاں پر وصول ہی نہیں ہو رہے جناب اسطیفے ہی نہیں مانے جارے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے وہاں الیکشن کمیشن ادھر ادھر ہو رہا ہے لیتو لال سے کام لے رہا ہے یہاں جناب وہ کیا کرے گا یہ بھی ایک سوال ہے لیکن ڈی سیٹ تو پکا ہے اس کے علاوہ تو یعنی اتنی زیادہ ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھوڑا بار ڈیلے کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کیا کہتی ہے کہ دس کولیفکیشن پانچ سال کے لیے ہے یا تاہیات ہے وہ ایک علاق ہے لیکن جب یہ ڈی سیٹ ہوں گے تو حمزہ شہباز تو مجورٹی کھو دیں گے تو وہاں پر شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہیں وہاں ان کے اپنے معاملات ہیں وہ سب کر رہے ہیں مگر پیچھے سے گیم بھی کچھ اور ہو گئی ہے اگرچہ ہائی پورٹ کا فیصلہ آ گیا پریویز اللہ ہی صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں وہ جو ایک بہران نظر آ رہا ہے وہ بہین کا بہین ہے مسائل ان سے حل ہو نہیں رہے جو انہوں نے بادے کیے تھے آ کر کہ ہم آئیں گے دودھ اور شہد کی نہریں پہنے لگ جائیں گی وہ نہیں ہو رہا جو دشت گردی کا واقعہ ہوا اس پر بہت بڑی تعداد میں چائنیز پس جا رہے ہیں یہ کہتے تھے جی سی پیک کو بریک لگی اب تو خدا نہ خاصتہ تو اب لگ رہی ہے ان کی نائلین کے وجہ سے بریک پھر آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ تاریخی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پیپلز پارڈی کا دور بھول گئے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور اس پر وزیر طوالہ ہی کیا کہہ رہے ہیں جی دس دن تک تو کچھ نہیں ہو سکا اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بہتری آنے لگ جائے گی دس دن آپ سوچئے یعنی کیا حال ہوگا کتنی پرڈکشن نیچے چلائی گی ایکسپورٹ کو کتنا مسئلہ ہوگا اور ابھی تو بجلی مہنگی کر رہے ہیں جو ابھی ان کے دور میں خود آ کر جو ادارہ شماریات سرکاری ادارہ تو شماریات اس میں بھی مہنگائی بڑھتی نظر آ رہی ہے تو میس منجمنٹ بیڈ گورننٹ سارا کچھ نظر آ رہا ہے مہنگائی نظر آ رہی ہے احلات ان کی کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں تو لوگوں کی تو بس پہلی ہو چکی ہے اور اوپر سے جس طرح سے لے دے کر لوٹے ساتھ ملا کر آپ وزرالہ بن بھی جائیں گے تو کتنے دن کے لیے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے حوال چودری نے واضح طور پر کہا ہے کہ چھے سے آٹھ ہفتے میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے ان کو یہ لگ رہا ہے شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اب حمزہ شہباز جب وزرالہ بن جائیں گے تو اور زیادہ مسائل آپ کو نظر آئیں گے میں آپ کو آج سے ہی بتا رہا ہوں کیونکہ نظر آئے گا کہ بھائی یہ تو مجارلٹی میں تھا ہی نہیں یہ کس طرح سے بن گیا پاکستان میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آئین کی کھولی خلاف ورزی ہو جائے اور جناب وہ آئین مہاں کیا خاموش رہے گا ساری دنیا کے آنکھوں میں کیسے دھول جونکیں گے کیا عدالتیں بلکل خاموش رہ سکیں گی ڈی سیٹ تو ان کو کرنا پڑے گا اور الیکشن کمیشن میں معاملہ چھے مہی کا ہے اس میں بلائے ہوا ہے اب یہ کر کے رہے ہیں ابھی جو مشورہ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ جی وکلا کو پیش کیا جائے چھے مہی کو اور زیادہ زیادہ ٹائنگ کھینچا جائے کہ ہمارے اخلاف جو ریفرنس ہے وہ جلدی اس پر فیصلہ نہ آسکت الیکشن میں جلدی کچھ نہ کریں ابھی تو وکیل جائیں گے تو یہ سارے چھپیس لوگوں کو وکیل بھی ظاہر ہے حمزہ شہباز کو پروائیڈ کرنے ہوں گے تو ان کے لیے کچھ بھی آسان نہیں نظر آ رہا باپ بیٹا کے لیے کچھ بھی یعنی کسی نہ کسی طرح سے وہ بس حکومت میں آنا چاہتے تھے کہ اس کے بعد ہم اپنے کیسز ختم کروا لیں گے ای سی ال سے نام نکل جائے گا ٹار ٹیک کا ہو جائے گا مزے آ جائیں گے موجے لگ جائیں گی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا لیکن وہ قصہ اس طرح سے نہیں ہو رہا صرف یہ ضرور ہوا ہے ریلیف کچھ لے لیا کوئی کیسز ختم ہو گئے جناب وہ کہ جی وزیراعظم مصروف ہیں آپ کہا جائے گا وزیراعظم مصروف ہیں ان کے خلاف کیسز ختم کی جائیں اداروں پر دباؤ ڈال کر ایف آئی اے پر پروسیکشن بھی اپنی ہوگی سرکاری وکیل ہوگا وہ کس طرح سے ان کے خلاف جا سکتا ہے وہ اس کی تنخواہ رکھیں اس کو ٹرانسفری کر دیں کچھ بھی کر دیں تو وہ تو بہت کچھ ہے ان کے پاس لیکن کب تک یہ سب جب کر جائیں گے اور اس کے بعد پھر وزارتِالہ آدھ سے جاتی نظر آئے گی جب ان کے پاس لوگ ہی کم ہوں گے عدم اعتماد کا آ جائے گا کہ جناب اس کے پاس تو اتنے لوگ ہی نہیں ہیں وہ تو ڈی سیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کس طرح سے حکومت چلا سکیں گے تو وہ معاملہ چلتا نظر نہیں آرہا یعنی قومی سنگلی میں مشکل ہو چکی ہے وہاں پر دو تین سیٹوں پر کھڑے ہیں لیکن وہاں اتحادی منحری فراقین سے وہاں انہوں نے ووٹ نہیں لیا اسی بھی کہا سکے اس کے بعد تو فارغ ہو جائیں گے لیکن یہاں تو اتحادی تو ہو ہی نہیں سکتا انہی پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر بات نہیں بلتی اس لیے منحری فراقین کو ڈالا گیا وہ لوٹا کریسی یہاں پر چلی ہے سب کے سامنے چلی ہے سریں عام چلی ہے اور وہ لے بیٹھے گی ان کو آپ کی اس بارے میں کہہ رہا ہے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات